بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایجوکیشن نیوز اور میں ہوں آپ کا اوست عظمتان ناظرین ہم نے آپ کو ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے پہلے بھی اس کی کورج دی اور مختلف چیزیں آپ کے سامنے ہم لے کر کے آئے آج ایک پھر پھر ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹس آپ کو دے رہے ہیں اور وہ اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ جناسندھ میڈیکل یونیورسٹری کے وائس چانسلر ڈاکٹر امجد سراج مہمن نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ پر یوں شکوک و شبات اٹھ رہے ہیں ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ پر جو لوگوں کے سوالات سامنے آ رہے ہیں ان سوالات کی روشنی میں ہم تحقیقات کراتے ہیں اور تحقیقات میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا واقعی میں جو بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر وائرل کچھ چیزوں کو لے کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کا پیپر قبل از وقت لیک ہوا ہے آیا یہ لیک ہوا تھا یا نہیں اس کی صداقت کیا ہے تاکہ ایک لاکھ ہسی آزار پانسو چونتیس طلبہ جو اس اگزام میں اس ٹیسٹ میں شریک ہوئے تھے ان کی تسلیح و تشفی ہو سکے کہ پیپر لیک نہیں ہوا ہے ڈاکٹر امجد سراج مہمن کے حکم پر بقاعدہ جناسندھ میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ نے ایک لیٹر جاری کیا ہے اس لیٹر کے مطابق انہوں نے کمیٹی قائم کی ہے اور کمیٹی کے عرقین جو ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا ہے اور آج یا کل میں اس کا پہلا اجلاس بھی ہو جائے گا اس کمیٹی کے جو سیکٹری ہوں گے وہ خود جناسندھ میڈیکل یونیورسٹی کے ریجسٹرار ڈاکٹر آزم ہوں گے ڈاکٹر آزم یونیورسٹی کی طرف سے ہیں پھر اس کے علاوہ ایف آئی اے سائبر کرائم کے ڈیریکٹر کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنا ایک نومی نہیں دیں اور جو کم از کم گریڈ سترہ کا افسر ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہاں پہ پی ایم ڈی سی کا کراچی میں جو ریجن آفس ہے اس ریجن آفس کا بھی ایک رکن اس میں افسر شامل ہوگا اس کے علاوہ میکمہ سید کے ایڈیشنل سیکٹری جو ہیں مولا بک شیخ صاحب وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل اینڈ الائیڈ سائنسز کے جو دین ہیں جناسیند میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر سید مسرور احمد صاحب وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں اس جو کمیٹی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں ڈاکٹر امجد سراج مہمن نے سٹوڈنٹ سے خصوصاً یہ اپیل کیا ہے اور ان کے لیے ایک ایمیل جاری کیا ہے جو ہم اپنی ڈسکرپشن میں بھی دے رہے ہیں انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ آپ کمیٹی کے ساتھ تعاون کریں اور ایسا نہیں ہے کہ کمیٹی اگر آپ کو بلا کر پوچھتی ہے تو وہ آپ کے کسی قسم کا شک یا شبے کا اظہار کر رہی ہے لیکن کم از کم آپ سے سوالات جوابات کرنے کے بعد ہی کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ کمپائل کی جا سکتی ہے اور حقائق تک پہنچا جا سکتا ہے اس میں کوئی عبام نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں نے ایسا ایڈیوکیشن رپورٹر کے مجھے بھی ٹیک کیا ایسی چیزوں پر جہاں پر میں نے خود دیکھا کہ انہوں نے بتایا یہ دیکھیں پہ ٹیسٹ فلان تاریخ کو ہوا ہے اور سوشل میڈیا کے فلان پیج پہ فلان تاریخ کو ہی یہ پیپر جو ہے وہ رکھا گیا تھا ظاہر ہے وہ نقابل تردید شوائد ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے تاہم پھل وقت ہمیں انتظار کرنا ہوگا اس کمیٹی کی رپورٹ کا اور اگر کوئی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو یقینا یہ جو کمیٹی ہے یہ ضرور اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں اس کا ذکر کرے گی اسی کے ساتھ اپنے محضبان عظمت خان کو دیجئے اجازت اللہ نکبار